اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہم اید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو جی اید ہے تو میں اید کے لیے بنانے لگی ہوں بیف بریانی تو آپ دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز براؤن کریں گے یہ میں نے دو پیاز لیا ہے درمیانے سائز کے اب ہم ان کو براؤن کریں گے یہ دیکھیں میں نے ہلکے سے براؤن کی ہیں کیونکہ زیادہ نہیں کرنے کیونکہ زیادہ اگر ہو گیا براؤن تو جو ہم کورما بناتے ہیں برانی کے لیے تو وہ کالا رنگ اس کا ہو جاتا ہے اس کا کلر جانا براؤن سا ہو جاتا ہے اس لیے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ان کو ہلکا سامنے رکھنا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی اپنا بیف یہ میں نے ایک کلو لیا ہے بیف اب میں اس کو تھوڑی دیں فرائی کرتی ہوں ابھی اس کی بھنائی ہو رہی ہے اس کو کلر چینجھ ہوں ان تک میں گوشت کو اچھی طرح بھونوں گی اس میں پھر اس کے اندر ہم تین کب پانی ڈالیں گی کیونکہ یہ بڑے کا گوشت ہے بیف ہے اور اس کو ہم ایک گھٹے تک دلائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو ٹیبل سپونڈ ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور دو منٹ بھون کر پھر ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں یہ ہری مرچیاں چھے دانیں ڈال دی ہیں ہری مرچوک ٹھیک 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 گوشت میرا گل چکے تو میں اس کے اندر اب ڈالوں گی یہ میں نے چار ٹوماٹر لیے تھے جن کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر امٹھا رہی ہیں ٹوماٹر جو تھوڑ سے سوفٹ ہو جائیں گے تو میں اس کے اندر پھر باقی مسالے وزارہ ڈالوں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالے مسالے کچھ اس طرح ہیں کہ یہ بھمے بریانی مسالے ایک پیکٹ میں یہ ڈالتی ہوں اور ایک پیکٹ میں ڈالتی ہوں کراچی بیپ بریانی مسالہ ان دونوں کو ملا کر ڈالیں کیونکہ میں تقریباً پانچ کپ چاول بنانے لگی ہوں ایک کلو سے زیادہ اس کے اندر یہ دو پیکٹ میں ڈالنے لکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا مسال ہے تو اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح میکس کرنے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دے چلیں اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ دے چیل کپ بھی طریقا پھر پہ 对 ج string چیل کپ مکس کرنے ہی ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح بھونے جب اس کا آئل اوپر آ گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالنے لیں گی ہوں ہر دھنیا اور ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن جوز تھوڑا سا یہ چیزیں ڈال کر پھر اس کام چولا بند کر دیں گے ٹھیک ہے یہ لیمن جوز بھی میں نے ڈال دیا ہے تو ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کام چولا بند کر دیں گے اب میں چاول ابالنے کے لیے رکھنے لگی ہوں پانی لیا میں نے اس کے اندر میں نے ایک بے لیف ڈالے بادیان کا پھول ڈالے بلیک کارڈومیم ڈالی ہے اور دارچینی کے ٹکڑا ڈالے ٹھیک ہے اور یہ لانگ ڈالے ہیں ہم نے تو اب میں اس کے اندر ڈالیں گی ہوں چاول ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اس کو میں نے ابالنے کے رکھ دیا ہے تو یہ میں نے کورمہ ڈالا ہے پتیلی میں چاول میں نے اُباہ لیے تھے 90% اُباہ لیے ہیں ایک کنی اس کے چھوڑ دی تھی تاکہ وہ دم ایکول ہو جائیں گے تو میں دم اس طرح لگاتی ہوں کہ نیچے میں سارا کورمہ ڈالتی ہوں اس کے اوپر میں پورے چاول ڈال دیتی ہوں میں اس کی دو طے ہیں نہیں لگاتی کیونکہ اگر نیچے سالن ہو تو اس کی وجہ سے جو چاول ہیں وہ نیچے لگتے نہیں ہیں اور بہت اچھا دم آتا ہے آپ اس طرح لگا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح اچھا دم آتا ہے تو یہ میں نے سارے اوپر چاول پھیلا دیئے اس طرح اب میں اس کے اوپر کچھ چیزیں ڈالوں گی یہ ایک ہری مرس تھی اس کے میں نے چار ٹکڑے کی ہیں وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیئے ہرہ دھنیا ہے براؤن پیاس کی ہوئی تھی چورا کر کر وہ میں نے ڈال دیئے یہ لیمن ہے زیادہ نہیں ڈالا بچے نہیں کھاتے لیمن تو اس لیے بس میں تین کوڑی ڈالیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون میں نے چاولوں میں ڈالا تھا ٹھیک ہے تو یہ ون این فورت ٹی سپون ییلو فوڈ کلر ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ون این فورت ٹی سپون اورنج فوڈ کلر یہ میں نے ڈال دیا ہے دو کلر ڈالیں ہمکے بہت اچھے بنتے ہیں ان کے کلر بہت پیار آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹیبل سپون آئل ہے یہ بھی ہم نے ڈال دیا اس میں چاولوں کے لیے تو اب میں اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں اور بیس منٹ تک اس کو ہم دم پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو دم میں نے اتا رہا ہے اب چیک کرتے ہیں چاول کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ بہت ہی اچھے بنے ایک ایک دانہ الگ الگ ہیں اور نیچے سے لگے بھی نہیں ہیں چاول کیونکہ چاول نیچے نہیں ہوتی تو وہ لگتے نہیں ہیں کورمے کا تو تھوڑا سا اس کی گریوی جو ہے آپ تھوڑی سی آپ بہت زیادہ بھون کر نہ رکھیں اس کے اندر ہاف کا پانی ڈالا ہو تو وہ پھر جو دم میں ہے اس کا نیچے پانی بھی کو خوشک ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھا دام آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں ان کو سر کرنے لگی ہوں میں اس کو ڈش میں نکال رہی ہوں ما شا اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کی لگ رہے ہیں ان کی لک بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے آپ لوگ ضرور بنائیں اس عید پر آج عید ہے میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک ہو تو میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ